اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی اہم اور بڑی خبروں میں سے یہ ہے جناب عمر گوتم صاحب کو زمانت مل گئی ہے سال دوہزار اکیس میں عمر گوتم صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر جبرن تبدیلی مذہب کا الزام لگایا گیا تھا یعنی ہندووں کو زبردستی مسلمان بنانے کا الزام لگایا گیا اس کے علاوہ بعد میں ان پر منی لانڈرنگ اور اس طرح کے کئی سارے کیسز درج کے گئے آج تبدیلی مذہب کے الزام کے کیس میں ان کو زمانت مل گئی ہے جو سب سے بڑا کیس تھا لیکن ابھی بھی ایک کیس باقی ہے اور اسی وجہ سے فیلحال وہ جیل سے باہر نہیں آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے بڑا ان پر الزام تھا جبرن تبدیلی مذہب کا یا کہہ لیجئے جبرن دھرم پریورتن کا اس کیس سے ان کو آج زمانت مل گئی ہے اور یہ زمانت ملی ہے ان کو الہباد کی لکھنو بیند سے لیکن ابھی بھی ایک کیس باقی ہے جو گجرات میں چل رہا ہے اور وہاں سے جب زمانت مل جائے گی پھر جناب عمر گوتم صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے سترہ لوگوں پر تبدیلی مذہب کے الزام میں سب سے پہلی گرفتاری جناب عمر گوتم کی ہوئی تھی جون دوہزار اکیس میں اس کے علاوہ انہی کے ساتھ قاضی جہانگیر کو گرفتار کیا گیا تھا جو ان کے آفس میں ہی رہتے تھے اور ان کے معاون تھے ایک طرح سے نکاح پڑھانے اور دیگر کعبوں میں اس کے علاوہ بعد میں مولانا کلیم صدیقی کو بھی اسی کیس میں گرفتار کیا گیا اور تقریباً سترہ لوگوں کو پرے ملک سے اس الزام میں گرفتار کیا گیا کئی ایک کی زمانت ہو چکی ہے اور کئی ایک ابھی بھی جیلوں میں بند ہے ان میں سے عمر گوتم بھی ابھی جیل میں بند ہے عمر گوتم کے ساتھ ہی گرفتار کیا گئے تھے قاضی جہانگیر ابھی تک ان کو بھی زمانت نہیں ملی ہے عمر گوتم صاحب کے بیٹے عبداللہ عمر کو بھی پولیس نے بعد میں گرفتار کیا تھا ابھی ان کو ایک کیس میں زمانت ملی ہے لیکن جیل سے وہ بھی باہر نہیں آسکے ہیں عمر گوتم صاحب کو زمانت مل گئی ہے جو سب سے بڑا کیس تھا لیکن ایک کیس میں زمانت ملنا بھی باقی ہے جو گجرات میں چل رہا ہے اس لئے بھی جیل سے باہر وہ نہیں آسکتے ہیں اب کو معلوم ہے کہ جون دو ہزار اکیس میں لیکن وہیں ان کو حراست ملے لیا گا پھر وہاں سے ان کو لکھناؤ لے جائے گیا اسی درمیان قاضی جہانگیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان دونوں کے بارے میں پولیس نے ایٹی ایس نے دعویٰ کیا کہ جبرن تبدیلی مذہب کراتے تھے اور اب تک ان لوگوں نے ایک ہزار لوگوں کا زبردستی مذہب تبدیل کرا رکھا ہے جبکہ سچائیے ہے کہ سارے الزامات جھوٹے ہیں حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ابھی تک کوئی بھی الزام ثابت بھی نہیں ہو سکا ہے عمر گوتم کون ہے ذرا اس کو بھی جان لیجئے عمر گوتم صاحب کا تعلق ہے اتر پردیش کے فتح پور سے اور ان کی پیدائش ہوئی ایک ہندو گھرانے میں ایک راشپود فیملی میں ان کا اصل نام تھا شیام پرتاب گوتم انیس سو اسی میں کالج میں پڑھنے کے زمانے میں انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا اسلامی تعلیمات سے متصر ہوئے اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اسلام قبول کر لینے کے بعد یہ عام حالات میں اپنی زندگی گزار رہے تھے کچھ اداروں سے جرے رہے تعلیم سے منصل کر رہے اس کے بعد سال دوہزار دس میں عمر گوتم صاحب نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام رکھا اسلامی دعویٰ سینٹر اور اس ادارہ کے تحت وہ ان لوگوں کے ڈوکومنٹیشن کا کام کرتے تھے جو تبدیلی مذہب کرتے تھے یعنی جو اپنا مذہب بدلتے تھے اور ان کو ڈوکومنٹیشن میں دقت آتی تھی کیونکہ ہندوستان کا قانون ہے کوئی بھی کسی بھی مذہب کو قبول کر سکتا ہے اپنا سکتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اپنی مرضی سے جو عاقل ہے والغ ہے کسی بھی مذہب کو اختیار کر سکتا ہے لیکن جب کوئی ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کرتا ہے تو پھر ڈوکومنٹس سے نام چنز کرانے پڑتے ہیں ایک لمبا پروسس ہوتا ہے بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں کیونکہ لگتار آج بھی لوگ اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام خبول کر رہے ہیں لیکن ان کے ڈوکومنٹس کیسے تبدیل کیے جائیں گے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے کیا طرح کس طرح کا پروسس ہوتا ہے تو ان سب معاملوں کی جو مدد ہے وہ کرتے تھے عمر گوتم صاحب اپنے اسلامی دعویٰ سنٹر کے ذریعے اس کے علاوہ جتنی ریورٹس ہوتے تھے ان سب کو پرام کراتے تھے سب کو اکٹھا کراتے تھے اپس ان کی میٹنگز کراتے تھے تو یہ ان کا کام تھا لیکن ایک بھی جبرن تبدیل مذہب کا کوئی ان پر الزام نہیں نہ کبھی ایسا انہوں نے کیا بار بار انہوں نے کہا نہ بازابتہ اس کا کوئی ثبوت مل سکا ہے قاضی جہانگیر صاحب بھی ان کے اسلامی دعویٰ سنٹر سے جڑے ہوئے تھے اور اگر کوئی شادی ہوتی تھی ریورٹس کی یا کسی کی بھی تو نکاح پڑھانے کا یا اس کے نکاح کے جو ڈکومنس کرانے کا تیار کرنے کا کام ہوتا تھا قاضی جہانگیر اس میں معاوین ہوتے تھے تو ان دونوں کو بھی جبرن تبدیل مذہب کے الزام میں پولیس نے گرفتار کر کے جون دو ہزار اکیس میں جیل میں بند کر دیا تھا دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اب تک کہ سب جیل میں بند ہیں اب اچھی بات یہ ہے کہ تبدیل مذہب کا جو سب سے بڑا الزام تھا اس میں زمانت مل گئی ہے اب ایک اور کیس واقع رہ گیا ہے اگر اس میں بھی زمانت مل جاتی ہے تو عمر گوتم صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی فرم لقات ہوگی ملٹ ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سب ہی پلیٹ فارم پر سپورٹ کیجئے ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں